اس میں بہت زیادہ گرمی کی ہو جیسے واق سے تھوڑا سا آوائیڈ کیا ہوا تھا اب جو انت تین پچاس ہو رہے ہیں اچھا دانی میں لیٹا ہوں وہ آپ کو سارے وہ دیکھیں وہ سارے مچھنیں در آلیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں وید منہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا ویلوگ یہ گھر تو گھر گھر سوما پین ہم لے پاگ یا سویر سوما پہنچ دے بہت دنوں کے بعد واق کے لئے نکلے ہیں سوپ سوئرے اس میں بہت زیادہ گرمی کی ہو جیسے واق سے تھوڑا سا آوائیڈ کیا ہوا تھا اب کچھ بہتر ہے سوپ سوئرے اب نکلے ہیں تھوڑا واق کے لئے اور جہاں پر پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں یہاں پر گندم ہی گندم تھی اور اب گندم کا نام و نشان نہیں ہے کھیت میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھا رہا تھا اس سارا کھیت سے جو ہے سارا کھیت تربوز کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تربوز ریڈی ہو چکے ہیں تقریبا ریڈی ہونے والے ہیں کچھ ہی دن بعد ریڈی ہو جائیں گے تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جلن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک چھوٹے سے بیچ سے اتنا بڑا پھل پیدا ہو جاتا ہے کیا شان ہے اللہ پاک کی کیا شان ہے اس سارا جو ہے اس سارا ایریہ یہ تربوزی تربوز ہے بھائی کیا بات ہے پچھلی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھایا تھا چھوٹے چھوٹے پودے تھے اب جو ہے اس میں موٹے موٹے تربوز لگنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت تقریباً صبح کے چھے بچ کر پچاس میٹ ہوا چاہتے ہیں میں جب واکس کر کے جب میں واکس سے آ گیا تھا گھر پہ تو کمپیوٹر پہ سارا کام کیا جو کل کر ویلوگ تھا اس کو میں نے ایڈٹ کیا اور جو شارٹس اپلوڈ کرنی تھی وومن اپلوڈ کی جلی جلی سارا کام کلیئر کرنے کے بعد اب جو ہے چھے بچ کر پچاس میٹ ہوا چاہتے ہیں تو فوراں تقریباً بیس منٹ کا ورک آؤٹ کرنا ہے تو ورک آؤٹ کرتا ہوں اس کے بعد فریش ہوتا ہوں فریش ہونے کے بعد پھر ناشتہ تو ابھی میں نے اپلوڈ پہ ویڈیو لگائی ہوئی کل کا جو میرا ویلوگ ہے اس کو میں نے اپلوڈ پہ بھی لگا دیا ہے تو میں ورک آؤٹ بھی کرنے لگا ہوں تو میری ملاقات ہوتی آپ سے فریش ہونے کے بعد نہیں ناشتے کے بعد اس وقت اپنے گھر پہ موجود ہوں تقریباً جو ہیں میں تین بجھ کر پچاس میٹ ہوا چاہتے ہیں اب میں آفیس سے جب میں آجتا تھا اس وقت ایک بجھ رہا تھا تو گھر پہ آکے تھوڑا بہت کام کیا پھر تھوڑا بہت آرام کیا پھر ایکسرسائز کی جو ورک آؤٹ کا ٹیم تا ساڑھے تین ساڑھا تین بجے کا ٹیم ورک آؤٹ کیا اب جو ہے نا تین پچاس ہو رہے ہیں تو بلکل آپ کبھی فریش ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے میں نکلتا ہوں دوبارہ آفیس کی طرف کیونکہ وہاں پہ کافی پڑھا ہوئے ہیں تو مجھے وہ بھی کھلٹ کرنا ہے اور موسم جو ہے وہ تو گھر میں تو پہر کے ٹیم پہ میں سوچتا ہوں کہ مطلب اس طرق میں آرام نہیں کر سکا جیسے کہ کرنا چاہیے دو گھنٹے کم اس کم دو اسے ڈیٹھ گھنٹے آہ مطلب صوبہ چار بجے گھر اٹھا ہوں اور ابھی تک تقریباً اٹھا ہوں سو یعنی رات کو پہشیا کہ ازان کے پاس آنکھیں ایسی بند ہوتی ہیں کہ بس کوئی دنیا کا ہوش ہی نہیں ہوتا اچھا خاصا کام کر رہا تھا تو فکس چھے بجے کے ٹیم پہ بجلی چلے گئی اب آپ مجھے بتائیں کہ بندہ کرے تو کیا کرے رونا چھوڑ دیا لیکن اب کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرے چلو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں بجلی آگے تو ٹھیک ہے ریتوں پہ نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف الحمدللہ اس وقت اپنے گھر پہ موجود ہوں تقریباً ٹائم ہو رہا ساڑھے چھے اچھا ایک اور سین ہو گیا میں آفیس بند کر کے جیسے نکلا روڑ کی طرف آیا تو بجلی آگی پیچھے سے میں نے سچا کہ آدھا گئے انٹ آئے پھر جو ہے واپس گھر پہ آنا ہے تو اس لئے پھر میں واپس گئے نہیں تو میں سیدھا گھر پہ آ گیا تو ابھی اپنے گھر کے سہن میں موجود ہوں اور ٹائم ہو رہا ہے چھ بچ کر تیس منٹ تو دوب ابھی بھی ہے موسم مطلب دیواریں تو اسی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ تپیوی ہیں غصہ سے جیسے بندہ تپتا ہے اور گرام ہو جاتا اسی طریقے سے دیواریں بھی تپیوی ہیں تو سکھ میں اپنے گھر پہ موجود ہوں بھئی مچھر دانی میں لیٹا ہوں یقین کریں مچھروں نے مجھے جو نا چار طرف سے گھے لیا وہی سین میرے ساتھ سکتا ہو رہا فل جو نا شولے فلم اسی نے گبر سے چار طرف سے پولیس نے گیرا ہوا ہے تو یہاں پہ جو سارے نا مچھر ہیں مچھر ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا دوں سیدھے یہ شاید یقین نہ کریں اور یہ آپ کو مچھر ناظر آ رہے اور کدھر ہیں بھائی یہ آپ کو میں دکھاتا چاہوں یہ آپ کو سارے مچھروں کا جو نا سین دکھاتا چاہوں یہ آپ کو مچھر ناظر آ رہے یہ آپ کو مچھر ناظر آ رہے اور یہ آپ کو مچھر ناظر آ رہے تو چاہنا اگر میں یہاں پہ مچھر دانی کا استعمال نہ کروں تو آپ یقین کریں کہ یہ لوگ مجھے کچھا کھا جائے تو شکر ہے سکون سے مچھر دانی کے بیچ میں بلکل درمیان میں لیٹا ہو سارا مبال میں جو کام اگرہ کرنا تھا وہ کر رہوں اور چارہ طرح سے مچھر ہونے گیرہ ہو سو بجلی کا انتظار کر رہوں گا ہاڑ پچھے بجلی آجے گی تو پھر پنکھا آن ہو جائے گا تو پھر کچھ گرمی کا مقابلہ پنکھا کرے گا کیونکہ یا درمی تو ہے لیکن زیادہ خطرناک جو ہے نا یہ مچھر ہے سالے گبر سنگھ کو بلکل گیرہ ہوئے چارہ طرف سے خطرناک ہے پہلے تو بہت کٹ رہے تھے پھر میں نے نا تنگ آکے مچھے دانی کھول لی سہن میں تو مچھے دانی میں بندہ کیوں نہ لیٹ جائے تو دوستو آج کا جو ویلوگ ہے اس کو میائی پر کلوز کرتے ہیں عشاء کی ازانے بھی ہو رہی ہیں اور الحمدللہ پورا دن خیر خیریت سے گزر گیا اگر آپ کو آج کا جو ویلوگ پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینلل پر نئے ہیں تو اس چینلل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے خیال ساتھ ہے اسلام علیکم اس وقت ابھی ابھی جو ہے عشاء کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے بھائی کو ایسی تکڑی قسم کی نیند آ رہی ہے نا جلدی سونا جلدی اٹھنا صبح چار بجے اٹھنا اور پورا دن صبح اٹھنے کا ایک فائدہ میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا فائدہ آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں آپ کی جو پوری دن کی روٹین ہوتی نا اس کے اندر اتنی برکت پیدا ہو جاتی نا کہ آپ کے اچھے خاصے کام ہو جاتے ہیں موسیقی